جی ناظرین خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں احمد پور سیال سے تنویر حسین کی بتائیوی تفصیلات کے مطابق مشریر وزیراعرب پنجاب میاں کمر حیات کاٹیا نے کہا ہے کہ ہم جھنگ ڈویجن کے عنوان پر جھنگ ڈویجن بناو تحریک کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پہلے بی اس عنوان پر وزیراعرب پنجاب چودری پرویز الہی صاحب سے ملاقات کر چکے ہیں جلد ہی جھنگ ڈویجن بناو تحریک کی مرکزی قیادت کی ملاقات وزیراعرب پنجاب سے کروا کر جھنگ ڈویجن بناو کے نعرہ کو عملی جامع پہنائیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گاڑھ ماراجہ میں مرکزی صدر جھنگ ڈویجن بناو تحریک رائے انصر صدیقی کی رہائشگاہ پر ان سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ بہت جلد جھنگ پنجاب کے نقشے پر ڈویجن بن کر ابرے گا انہوں نے کہا کہ رائے انصر صدیقی کے جھنگ ڈویجن بناو کے خواب کو حقیقت کا رنگ دینے کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروے کار لائے جائیں گے جھنگ ڈویجن بناو تحریک کا مرکزی صدر رائے انصر صدیقی نے تمام معزز مہمانوں کی تشریف آوری پر شکریہ دا کیا بہمانے گرامی میں چودری سرور وڑایت چیئرمین شکیہ سیلزیلہ جھنگ چودری رزوان قدیر چیما رہنما مسلم لیگ کواف جھنگ ملک جمشید رحمانی محروف سیاسی و سماجی شخصیت مہرم محسن ڈب میڈیا چیف آرگنائزر جھنگ ڈویجن بناو تحریک محمد عمر فاروق تحصیل چیئرمین شیخ راشن تحصیل جنرل سیکٹری نزا قتلی ساحل بھی موجود تھے